اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کمپنی کے دو سب سے بڑے ٹاؤٹ جنہوں نے پاکستان میں انصاف کا قتل کیا ہے وہ دونوں پھنس چکے ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے اور میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں کہ کمپنی ان کا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح انہیں پھینک دے گی کمپنی ہمیشہ آگے بڑھ جاتی ہے جبکہ ٹاؤٹ پیچھے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ناظرین اکرام قاضی فائزیسہ کے خلاف جس دن ایک ریفرنس دائر ہوا اسی دن آمیر فاروق کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ آیا ہے چھے بہادر ججوں نے جب سٹینڈ لیا کس وجہ سے لیا آپ سب جانتے ہیں کیونکہ ظلم اور جبر شروع ہوا ٹیریان وائٹ کیس سے مئی دو ہزار تئیس میں ججز کی بس ہو گئی اور انہوں نے آگاہ کرنا شروع کیا متعلقہ فورمز کو ناظرین اکرام جو آج فیصلہ آیا ہے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے چبن صفحات کا اسلامباد ہائی کورٹ کے تین ججز کا اس میں جسس محسن اختر کیانی کے وہ دو لیٹرز جو انہوں نے لکھے تھے ریجسٹر آر آفیس کو وہ بھی ڈالے گئے ہیں اس میں انہوں نے ان کے فیصلے کو حصہ بھی بنایا ہے تاکہ پتا چلے کہ کس طرح آمیر فاروق نے سہولتکاری کی ہے ان قوتوں کی جو پاکستان میں انصاف نہیں ہونے دیتے آمیر فاروق کے خلاف یہ چبن صفحات کا فیصلہ ایک چارڈ شیٹ ہے یہ مس کنڈکٹ کا اتنا پکا کیس ہے کہ جس وقت سپریم جیڈیشل کونسل آزاد ہوئی اور اس میں قاضی فائزی سا نہ ہوئے اور کسی نے مس کنڈکٹ کا کیس کیا تو اگلے چار مہینے میں صرف قاضی صاحب ریٹائر نہیں ہوں گے بلکہ آمیر فاروق کو بھی گھر جانا پڑے گا ناظرین کرام قاضی فائزی سا کے خلاف جو کیس دائر ہوا ہے پہلے میں اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں اس میں کہا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ الزامات کیا ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ایسا نظر آتا ہے کہ تھرڈ مائی کو چیف جسس قاضی فائزی سا نے خط لکھا بریٹش ہائی کمیشنر کو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کام کرنے سے جو چیف جسس نے کیا چیف جسس صاحب نے خود کو فارن آفیس قرار دے دیا اور وزارت خارجہ کی ذمہ داریاں خود انہوں نے چوز کر لیں یعنی چیف جسس نے خود کو وزیر خارجہ قرار دے دیا کیونکہ جب ایک ایمبیسیڈر کسی ملک کا اور اس کیس میں بریٹش ہائی کمیشنر جن میرٹ نے ایک جگہ تقریر کی اس کا جواب آنا چاہیے تھا فارن آفیس سے وزیر خارجہ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں یا ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ فیصلہ اچھا تھا برا تھا قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا اس کے بعد براہ راست بغیر فارن آفیس سے رابطہ کیے کنسلٹ کیے ان سے بغیر پوچھے ڈائریکٹ خط لکھنا پھر وہ خط لکھنا برطانیہ کی عدالتوں کو بھی ناظرین اکرام یہ مس کنڈکٹ میں آتا ہے قاضی صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے قاضی صاحب بلکہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کر وزیر خارجہ بن گئے ہیں اب یہ بہت بڑا مس کنڈکٹ کا کیس ہے اور اگر یہ میرٹ پر سنا گیا تو قاضی صاحب تو اس کیس میں اڑ جائیں گے لیکن آمیر فاروق کے خلاف جو کیس ہے یہ پہلا کیس ہو سکتا ہے مس کنڈکٹ کا اگر کوئی کرتا ہے یہ اپیل یا سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس لے کر جاتا ہے جس میں مس کنڈکٹ ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے پہلے سے ثابت شدہ ہوگا فار اگزمپل آمیر فاروق نے ٹیریان وائٹ کیس کو قابل سماعت قرار دیا اور دو ججز کے پاس اپنا فیصلہ بھیج دیا کہ آپ اس پر سائن کر دیں دونوں ججز نے اس پر سائن کرنے کی بجائے اپنا فیصلہ دیا جسز موسیٰ نختر کیانی نے اپنا ڈیسینٹنگ نوٹ لکھا لیکن جب انہوں نے بھیجا دوسرے جج کو تو عرباب محمد طاہر نے بھی اس پر سائن کر دیا تو وہ ہو گئے مجورٹی ججمنٹ آمیر فاروق مائنورٹی میں چلے گئے اب آمیر فاروق یہ کہتے ہیں کہ شاہین سہبائی نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ریکیوز کر رہے ہیں اس کیس سے شاہین سہبائی کے ٹویٹ کی وجہ سے ریکیوز کر رہے ہیں اور اس فیصلے کو سیل کر رہے ہیں پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں لکھا کیسا کیا جا سکتا ہے نہ قانون میں لکھا ہے کہ کسی کی ٹویٹ پر آپ خود ریکیوز کر رہے ہیں کر لیں باقی دو ججز نے خود کو ریکیوز نہیں کیا تین میمبر ڈیوین بینچ میں دو ججز موجود ہیں ان کا فیصلہ آ چکا ہے فیصلہ لکھا جا چکا ہے فیصلے پر دسخت ہو گئے ہیں آئین قانون یا کسی بھی عدالت رول میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آمیر فاروق یہ کر سکتے ہیں مگر انہوں نے پھر بھی کیا یہ مس کنڈکٹ کا انہوں نے پہلا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد موسیٰ نختر کیانی نے پہلا لیٹر لکھا ریجسٹرار کو جس میں انہوں نے کہا کہ کل اس فیصلے کو سنانے کے لیے لگا دو آمیر فاروق نے ہمیں فیصلہ بھیجا تھا لیکن ہم ایگری نہیں کرتے ہم دونوں کوئی اور فیصلہ دے رہے ہیں تو وہ کیس لگا دو یہ لگایا جانا تھا تین مائی کو نو مائی جو واقعہ ہوا ہے عمران خان کی گرفتاری کا اس سے چھے دن پہلے کی یہ بات ہے لیکن آئی ایس آئی نے ریجسٹرار کو یہ نہیں کرنے دیا پھر انہوں نے ایک اور لیٹر لکھا اس میں یہ لکھتے ہیں کہ پیٹیشن نمبر تیس اکسٹھ جو محمد ساجد ورسز عمران خان نیازی کے درمیان ہے اب یہ دوبارہ ریجسٹرار کو خط لکھا گیا جسیس موسیٰ نختر کیانی کی جانب سے کہ یہ تم لگاؤ لگاؤ کیس نو تاریخ کو اور ہمیں اس کی ریپورٹ دو پھر بھی یہ کیس نہیں لگا الٹا جسیس آمر فاروق نے خود کو نکالا اس کیس سے اگلے دن دس تاریخ کو پھر موسیٰ نختر کیانی نے خود کو ریکیوز نہیں کیا ان کو بھی نکال دیا اور کہا کہ میں نیا بینچ بناوں گا اور سال بعد نیا بینچ جو بنا اس میں موسیٰ نختر کیانی تھے ہی نہیں جبکہ پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جاج نے خود کو ریکیوز نہ کیا ہو اور اسے بینچ سے نکال دیا گیا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ بھی مس کنڈکٹ میں آئے گا تو یہ ساری کاروائی جو ہوئی ہے یہ سب مس کنڈکٹ میں آئے گا اور اس میں باقی چیزیں بھی ایسی ہیں جو نکات ایک ایک کر کے اگر میں بیان کروں تو ویڈیو اس معاملے میں بہت لمبی ہو جائے گی کہ آمر فاروق نے واضح مس کنڈکٹ کیا ہے جس میں انہوں نے موسیٰ نختر کیانی کے بار بار کہنے کے بعد بار بار یاد دلانے کے بعد یہ کیس نہیں لگایا صرف فیصلہ سنانا تھا یا تو یہ ہوتا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیس سننے کا کیس تو مکمل ہو چکا فیصلہ سنانا تھا آتے جیسے بائیس سیکنڈ میں ابھی ایک جج سنا کے گیا افضل مجوکہ کے میں نہیں دے رہا عمران خان اور بشرا بی بی کو زمانت اسی طرح آتے دس سیکنڈ میں فیصلہ سنا کے ریٹن آرڈر پکڑاتے اور چلے جاتے لیکن نہیں کی آمیر فاروق نے اب ان دونوں چیزوں کو ملا کے پڑھیں کہ چھے ججز کہتے ہیں کہ ہم سب پر دباؤ تھا اور اسی کیس کی وجہ سے دباؤ زیادہ شروع ہوا یہ ججز نے کہا اس میں ظاہر ہے جسس سرباب محمد طاہر پر بھی اور جسس موسیٰ نختر کیانی پر بھی دباؤ تھا ان پر دباؤ تھا جبکہ آمیر فاروق اس کیس کو قابل سماعت قرار دے رہے ہیں تو کیا ان پر دباؤ نہیں تھا ان پر بھی دباؤ تھا اور انہوں نے کسی فورم پر نہیں بتایا جبکہ باقی ججز نے بتایا تو یہ بھی مس کنڈکٹ ہے آپ پر دباؤ آ رہا تھا اور آپ نے نہیں بتایا چھپا کے رکھا آپ کا کام تھا آپ سپریم کورٹ کو بتاتے آپ چیف جسس تھے نا آپ سے اوپر سپریم کورٹ ہے آپ اس کو بتاتے آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو بتاتے کہ آپ پہ آئی ایس آئی کا دباؤ ہے لیکن آپ نے نہیں بتایا تو یہ بھی مس کنڈکٹ ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو جسس آمر فاروق کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت بھی اداروں کو لگا کہ کھیل ان کے ہاتھ سے پوری طرح نکل گیا ہے وہ سب سے پہلے جسس قاضی فائزیسا اور جسس آمر فاروق کو انڈر دا بس پھینکیں گے سب سے پہلے دیکھنا آپ ان چوہوں کو وہ ضائع کریں گے ان چوہوں کو ایکسپوز کریں گے اور پھر ان کو پتا چلے گا کہ جن کی انہوں نے نوکری کی ہے اتنا عرصہ اور عوام کو تکلیف پہنچائی ہے وہ کسی کے سگے نہیں ہیں یقین مانیں وہ کسی کے سگے نہیں ہیں وہ صرف اپنی کرسی کے اپنے ڈنڈے کے سگے ہیں وہ پاکستان کے بھی سگے نہیں ہیں تو وہ کسی ٹاؤٹ کے کس طرح سگے ہوں گے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ کیس جو مس کنڈکٹ کا ایک جانب قاضی فائزیسا کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں آ چکا ہے یہ جسس آمر فاروق کے خلاف بھی آئے گا اور اس کا فیصلہ اگر میرٹ پر آیا تو یہ دونوں ججز جو ہیں دونوں چیف جسس جو ہیں یہ گھر جائیں گے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا